بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی قربانی اگر کوئی پہلی مرتبہ قربانی دے رہا ہے فاشٹ قربانی ہے اس کی تو وہ کس کے نام سے قربانی دے گا کن لوگوں کے نام سے قربانی کرنا ضروری ہے اس کے لئے اس کو سمجھے گا یہ مسئلہ بہت اہم ہے حدیث کی روشنی میں آپ کو بتاؤں جیسا کہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا جو آدمی صاحب استطاعات ہو اتنی قدرت ہو کہ وہ قربانی کر سکتا ہے تو ایسی صورت میں اس پہ قربانی کرنا ضروری ہے اگر وہ قربانی نہیں کرتا ہے تو اللہ کے رسول نے اتنی سخت ناراضگی کا اظہار کیا کہا کہ اتنی خسی کے موقع میں بھی وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب نے آئے اللہ کے رسول نے سختی کے ساتھ وعید کی اس پہ جو ہے غصے کا اظہار کیا جس پہ قربانی واجب ہو اور وہ قربانی نہیں کرے اب اس سے کیا سمجھ میں آیا وہ سمجھئے قربانی چند ایسے آدمی ہیں واجب ہو جاتی ہے ان پہ اب قربانی کن لوگوں پہ واجب ہے کن پہ نہیں ہے میری مستقل ویڈیو ہے آپ اس کو یوٹیوب پہ سرچ کریے گا یم اے آر بی دینی معلومات قربانی کس پہ واجب ہے قربانی کس کے لئے کرنا ضروری ہے کچھ بھی لکھر مار دیجئے میری ویڈیو آئے گی بہت تفصیل پندرہ سترہ منٹ کی ویڈیو ہے وہ اس کو دیکھئے گا بہت اہم ہے وہ تو قربانی اگر آپ پہ ضروری ہے تو آپ کے لئے اپنے نام سے قربانی کرنا ضروری ہے جیسا کہ آپ اگر دیکھنا چاہیں تو ہدایہ میں جلد نمبر چار صفحہ نمبر چار سو تین تالیس پہ دیکھئے گا قربانی کن کن شرائط کے ساتھ جو ہے ضروری ہو جاتی ہے ایک تفصیل ہے اس پہ تو اگر آپ پہ قربانی واجب ہے تو یہی کرنا ہے آپ کو آپ تو اپنا نام دیں گے اور یہ پہلی قربانی دوسری قربانی کیا لگا کے رکھے ہیں میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں بھائی پہلی قربانی دوسری قربانی کیا ہے اس کی کوئی بنیاد ہے پہلی قربانی کیا بھائی پہلی قربانی قربانی تو قربانی ہے کیا پہلی قربانی کہاں سے لے گا آگئے تم تو یہ پہلی قربانی دوسری قربانی ہے سب کچھ نہیں قربانی قربانی ہے تو قربانی اگر آپ پہ ضروری ہے چاہے پہلی قربانی ہو یا کئی قربانی آپ کر چکے ہوں اگر آپ پہ ضروری ہے تو آپ تو اپنے نام سے کریں گے اگر کسی اور کے نام سے کریں گے اپنے نام سے نہیں کریں گے تو پھر آپ کی قربانی کون کرے گا قربانی تو آپ پہ واجب تھی آپ کا جو عجوب ہے آپ پہ قربانی کرنا جو ضروری تھا وہ کہاں گیا وہ کون کرے گا آپ تو دوسرے کا نام لے کر بیٹھے ہوئے تھے تو اسی لئے آپ پہلے اپنا کریں گے اپنے ذمہ جو ہے اس کو ساکت کریں گے ہاں اپنا کرنے کے بعد اگر آپ اور بھی جانور لیتے ہیں اور بھی حصہ لے لیتے ہیں کسی اور کو اس کے نام سے کرتے ہیں کسی اور کے نام سے ٹھیک ہے بھائی کوئی بات نہیں آپ اپنا کیے ہوئے ہیں کسی اور کے بھی نام سے کر رہے ہیں تو اس کو سمجھئے ہاں اگر آپ پہ قربانی واجب نہیں ہے ضروری نہیں ہے غریب آدمی ہے آپ بہت مشکل سے کہیں حصہ لے رہے ہیں کہیں جو ہے آپ جانور کہیں آپ گھر پہ پا لے ہوئے تھے اس کی قربانی دے رہے ہیں آپ پہ قربانی واجب نہیں تھی بس آپ اپنی خسی سے کر رہے ہیں ایسی صورت میں چاہے پہلے قربانی ہو دوسری قربانی ہو یا کئی قربانی ہو آپ جس کے بھی نام سے چاہیں گے کر سکتے ہیں ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ ماں کے نام سے کرنا ضروری ہوگا باپ کے نام سے کرنا ضروری ہوگا پہلی قربانی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کرنا ضروری ہوگا ایسا کچھ نہیں ہے اگر آپ پہ ضروری نہیں ہے تو آپ کسی کے بھی نام سے کر سکتے ہیں آپ کو مکمل اختیار ہے یہی صحیح مسئلہ ہے یم اے آر بی دینی معلومہ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ ویڈیو آپ پہ جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے ویڈیو آپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں